بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدوہ یاکن استین تو گائز ہم نے جو ہے نا وہ لازٹ ان کارڈیو ویسکر سسٹم کے بارے میں یہ ٹیبل سارے کا سارا ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے نا ابھی ہم نے ڈائیوریٹکس کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ انتہائی امپورنٹ ہے دیکھیں اگر ڈائیوریٹکس کی جو ہے نا امپورن ایم سی کیوز بہت زیادہ لگتے ہیں اور اس کی ڈرگز پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریگننسی میں دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے یہ آپ کو سارا پتا ہونا جائے میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کون سی ڈرگ کس میں دینی ہے کس میں دینی ہے سوری فاردی لیکچر ڈلائنگ رسل میں یارس ابھی عید کتنے دن رہتے ہیں بودھ کو عید دینا بھی ہے سیچرڈ ہے سوری فاردیٹ مہمان کافی تھے چھوٹیاں ہوگی ہیں اس وجہ سے جس کا دل کرتا ہے آکھے اینیویز دائیوریٹکس تھوڑا سا ہم دی ڈسکس کر لیتے ہیں دائیوریٹکس جو ہے آج بھی آئے تو آپ نے کارڈیوائس کے سیسٹم میں سیمپلی دائیوریٹکس کی جو ہے وہ ہیڈنگز دینی ہے اس کو جو ہے ہم نے کیٹاگرائز کرنا ہے دو میں اس کو ہم نے جو کیٹاگرائز کرنا ہے وہ دو پارٹس میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ساری مارکریں سکھی ہوئی ہیں ایک منٹ یا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس لوپ ڈائیوریٹکس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے تھائزائیڈ ڈائیوریٹکس ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا ڈائیوریٹکس ہوتے کیا مطلب جو کہ ہمارے جسم سے اکسیس جتنا بھی فلوڈ ہے اس کو ریموو کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے کننی کے ذریعے ڈائی کا مطلب دو ہے دو چیزوں کو ہمارے پاس 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 ہمارے ایسی سٹرکچر تھا ابھی میں سارا ڈراہ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا مقصد فیزیو پڑھنا نہیں ہے تو لوب ڈائیولیٹکس کہاں کرے گا؟ یہ جو لوب ہے اس نے ایکٹ کرنا ہے یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا تو آپ نے بتانا ہے کہ یہاں سے اوپر سے نیچے جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جبکہ یہاں سے اوپر جو ہوتا ہے وہ سالٹ اس کی ریموول کروا دیتا ہے یہ لوب ڈائیوریٹکس کہاں پر ایکٹ کرتا ہے؟ یہ ایک بات ہم نے یہ بتا رہی ہے لوب ڈائیوریٹکس ہاں بھی کرے گا؟ اسینڈنگ لوب آف ہینلے پر اس کا زیادہ ایکشن ہے صحیح ہوگا ایک بات یہ آپ نے کہا دیں اب ہم نے ڈرگ کون سی دینی ہے جو اسینڈنگ لوب آف ہینلے کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں ایڈا ڈائیوریٹکس مطلب اس نے یہاں سے ریموو کروانا ابزارشن نہیں ہونے دینی اس چیزوں کی تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فرسینمائر 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 یہ ہی سپیلنگ ہے ای ٹھنک کدھر گئے ہیں یہ فرسینمائر اس طرح نہ کر کے سپیلنگ خود ہی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈرگ جو ہے وہ ہمارے لوب آتی ہے دیکھو اب یہ ایم سی گوز میں آتا ہے تو بندہ نا تھائیزائیڈ اور اس کی کنفیوز کر لیتا ہے لوب مطلب ایل ایل سے لوب تو ایل کس لیے یود ہوتا ہے فک آف صحیح ہے بس یہ ایک گندہ ساتھ نیمونی کے بات آپ یاد کرنے لیکن جب آپ کو ایم سی گوز میں آئے گا نا لوب ڈائیوریٹکس تو ایل آگیا ایل سے فک بس فک آف اس کو کہا دیں ٹھیک ہے بس یہ ایک نیمونی کا اس کے لئے تھائیزائیڈ ڈائیوریٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے تھائیزائیڈ ڈائیوریٹکس ہمارے پاس اس کی ایزیمپل دیکھو وہ ہے کہہ رہا ہے کہ ہائیڈرو سی ایچ ایل او آرو خلورو تھائیزائیڈ ٹھیک ہے اب ہائیڈرو کے اندر ایچ آ رہا ہے اور تھائیزائیڈ ٹی کے بعد ایچ آ رہا ہے ہائیڈرو کلورو تھائیزائیڈ ہو گیا تو یہ تھا اس کے لئے اچھا اب جو ہوتا ہے نا ان کے دونوں کب کب ہم یوز کرتے ہیں اب اگر پیشنٹ آ گیا تو ہائیپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا کہ ہائیپر ٹینشن کے در ہم نے ڈائیوریٹکس ہائیپر ٹینشن کا پیشنٹ آ گیا میں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اگر تو وہ سویر ہائیپر ٹینشن ہائیپر ٹینشن کا مریض ہے اس کو بہت زیادہ ہائیپر ٹینشن ہے مثل ایمرجنسی کے اندر آیا تو آپ نے اس کو لوب ڈائیوریٹکس دے کیونکہ لوب جو ہوتا ہے وہ زیادہ کام کروا دے گا یہاں سے اور آپ کا ڈائیوریٹکس جلدی سے یورن ریموو کروا ہے اگر لیکن اگر جو ہائینا وہ مائل ٹو مولڈ ہے نا ٹھیک ہے ہلکا یا میڈل اتنا سا ہے تو آپ نے سیمپل تھائیرائیڈ ڈائیوریٹکس دے دینی ہے اب میں تھوڑا یہاں سے بت جا دیتا ہوں وہ کنورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بلڈ پریشر ہم نے لور کرنا ہے بلڈ پریشر کو بلڈ پریشر کس طرح لوگ کریں گا مطلب بلڈ کا جو پریشر ہماری جسم کے اندر آ رہا ہے نا ویسس کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا ایک طریقہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلڈ والیم کو مطلب جسم سے والیم نکال دے تو پریشر خود پر خود کام ہو جائے دیکھو ایک پائپ کے اندر کب والیم کام ہو تو اس کے پر پریشر کام لگتا ہے اگر والیم زیادہ ہو تو پریشر زی اگر والیم زیادہ لگتا ہے یہی بات ہے وہ ہی یہ کہانی ہے فیزکس والی یوز کر رہا ہے اس کے وہ کہہ رہا ہے تھائیزائیڈ ہو گیا تھائیزائیڈ کے اندر اچھ آ رہا ہے تو ہائیڈرو کلورو تھائیزائیڈ ہم یوز گئی یا پھر لوپ ڈائیوریٹ یا فروسین آمائیڈ ہو گیا تھائیزائیڈ جو ہوتا ہے وہ مائلڈ ہائپرٹینشن کے لیے ہوتا ہے جبکہ لوپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موڈریٹ اینڈ سویر ہائپرٹینشن ٹھیک ہے یہ موڈریٹ پلاس سویر ہائپرٹینشن کے لیے یہ مائلڈ کے لیے جو ہلکا تھا جو ہے تو یہ تھائیزائیڈ آ جائے گا ٹھیک ہے ہوتا دکھا پایا ہوں گا یہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مائلڈ ہائپرٹینشن ہو گیا اور وہ ہائپرٹینشن کے اندر ہمیں لوپ والے دینا ہے کمپنسیٹی ریسپونس تو بلڈ پریشر لورنگ کی ڈائیوریٹک سرمی وہ کہہ رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ کی اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ کم ہے ہم نے بلڈ پریش کو کم کرنے کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر کرتا ہے نا یہ ٹھیک ہے اگر والیم کام ہوگا تو پھر کوئی اثر تو ہوگا وہ ہی بات کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ ٹیبل ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ بارہ سمپیتھو پلیجک اور اس کے علاوہ یہ گنگلیون بلا کر اور پوسٹ گنگلیون اور ویزو ڈیلیٹر جب ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد یہ ٹیبل آپ کے پاس حلوہ بن جائے گا دیکھیں اب میں آتا ہوں سمپیتھو پلیجک کے اوپر بینہ کسی ٹائم کو دیکھو سمپیتھو پلیجک جب بھی لفظ آجینا تو آپ کے مائنڈ میں وہ چار چیزیں جانے چاہیے یہاں میں لگ دیتا ہوں سمپیتھو پلیجک اب جس کو یہ نہیں نہ پتا سمپیتھو پلیجک وہ چپ کر کر چھوٹی کر لیں مطلب اسے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو انس پار ڈیسو میں بتا ہے کہ سمپیتھو مائیمیٹک ہوتا ہے اور سمپیتھو پلیجک ہوتا ہے مائیمیٹک جو سمپیتھائٹک اکٹیوٹی کو تیز کرتا ہے جبکہ پلیجک جو سمپیتھائٹک جو نیرو ٹرانسمیٹر ان کو ختم کرتا ہے یا سمپیتھائٹک اکٹیوٹی کو کام کرتا ہے مطلب پلیجک پلیجک سمپسیم پیتھائٹک پکلا کر لیں پلیجک پی سے پلیجک پی سے پکلا کر دیں سمپیتھائٹک اکٹیوٹی کو پکلا کر دیں پنجابی میں بتا رہا ہوں جس کو نہیں سمجھا رہے ہو مطلب سمپیتھائٹک اکٹیوٹی کو پکا کرنے والا سمپیتھو پلیجک ہے اس کو توڑ دیتا ہے پلیجک کا مطلب یہ ڈسٹککچن ہے اس کے اندر آپ کے پاس چار کٹیریز کے اندر اوہر ڈیوائٹ کرتا ہے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سینٹرلی ایکٹنگ ہوتا ہے جو کہ ہمارا برین کے اوپر جا کے ایکٹ کرتا ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے گنگلیون بلاکرز ٹھیک ہے گنگلیون بلاکرز آ گیا میں بتاتا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے نمبر تین پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پوسٹ گنگلیونک سمپیتھو پلیجکس ہو گیا ٹھیک ہے اور نمبر چار پہ ہوتا ہے ایڈری نرجک انٹاغونیسٹ جب بھی سمپیتھو پلیجک آ جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ چار چیزیں آنا جاتا ہے ایک تو سمپیتھو پلیجک کی کلاسیفکیشن اگر آپ کلاسیفکیشن میں اگر دوبارہ آپ کو بتا دوں تو ایک جس کے اندر میں نے پی پی وائے اور وہ سارے کے سارے میں نے بتایا تھے یہ میمائیمیٹک تھے اور یہ تھے سمپیتھو پلیجک کے یہ والے عموماً اسی کے اندر میں نے ایڈرینو سپٹر بلاکس جو آنا وہ پی پی وائے اور پی اے بی پی میں نے یہ نیمونک بتایا تھا اب آپ کو جنا نا یاد ہو فنوکسی بیننا ہی انفینٹولامین پریزوسین ہوگا پروپیننول ہوگا ایٹینول ہوگیا میں نے پی بھی اسے نیمونک بتایا تھا پی پی وائے یہ والے نیمونک ایک تو یہ کلاسیفکیشن اس کے علاوہ یہ سینٹلی ایکٹنگ ہوگیا مطلب جو برین کے اوپر جا کے ایکٹ کرتے ہیں بلڈ برین بیریئر کو کراس کار کے ٹھیک ہے ایک باز یہ اجت ہوگی کون سے دی آپ کی mind میں آنے چاہیے کلونی ڈین جو ہے اس کے اندر ایک آپ کو آنا چاہیے گینگلیون بلاکر مطلب جو ہمارا پری سیمپیتھائٹک اور پوس سیمپیتھائٹک کے درمیان جتنا بھی سفر ہے اس کو بلاک جو کرے گا اس کے ہم کہیں گینگلیون بلاکر ان سیمپل ورڈز پوسٹ گینگلیونک مطلب گینگلیون کے بعد جو ہمارا یہاں پہ آتا ہے بلوکر اس کو پوسٹ گینگلیونک بلوکر سارے کے سارے کرتے ہیں اس کے بعد ایڈرینرجک ریسیپٹر جو ایڈرینرجک ریسیپٹر ہوتے ہیں اس کو جو بلوک کرتا ہے وہ ایڈرینرجک انٹاگونیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے مطلب وہاں سے کیا کیا ریزیل ہوئی ہے اپینیفرین اور نار اپینیفرین جو سیمپیٹر میں مہمیٹکس ہے نا ان کی ریسیپٹر کوئی ختم کر دے گا تو نہ وہ ریلیز ہوں گے نہ وہ آگے کام کریں گے خوبصہ میں ہمیں باسم جا پایا ہوں گا اب میں آتا ہوں یہ سینٹرلی ایکٹنگ کے اوپر جو تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں دیکھو سینٹرلی ایکٹنگ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کلونی ڈین جو ہوتا ہے نا وہ اس کا دو فنگشن تھا جس کی ہم تھرابی بھی کرتے ہیں کلونی ڈین تھرابی کلونی ڈین اگر لو مانڈ میں دیں گے تو وہ عموماً کیا کرتی تھی کہ بلڈ پریشر کو انکریز کرتی تھی وہ سارا سیمپیٹھائٹک اگر ہائی ڈوز میں دے دیتے تھے میں نے کہا تھا یہ کلونی ڈین تھی کتے کا بچہ یہ میں نے اس وقت میں نے بتایا تھا کتے کا بچہ اس وجہ سے میں نے نیموننگ بتایا اس کے بہت کام ہے کتے کا بچہ اگر لو ڈوز دیں گے اگر ہائی ڈوز دے دیں گے تو یہ کیا کرتی ہے بلڈ برین بیریئر کو کراس کر لیتی تھی ٹھیک ہے تو یہ کلونی ڈین ہے کیا پہلے تو آپ کو یہ بتاونا چاہیے یہ کیا ہے ایلفا ٹو ایگونیسٹ ہے اب اگر آپ کو کلاسیفکیشن میں نے بتایا تھا سیپی نیپل کی کلاسیفکیشن ٹھیک ہے یہ والے چپٹر نائن کے اندر سیپی نیپل یہ میں نے بتایا تھا اس وقت یہ لکھا بھی ہوا تو کلونی ڈین کیا تھا ایلفا ٹو سیلیکٹیو تھا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ میں نے ایگونیسٹ ایلفا ٹو ایگونیسٹ لکھ دیا ہے اب یہ اس کے جو ہے اگر موسٹ جائے تو یہ میتھائیل ڈوپا جو ہے اس کا ایک گیٹیگری زیادہ میتھائیل ڈوپا ٹھیک ہے اب میتھائیل ڈوپا کی بارے میں آپ نے تویز بنا کر ہم نے گلے میں ڈال لینا بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے یہ کیا کرتا ہے وہی سی این ایس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس نے سارے کا سارا وہ اپوزیٹ ایکٹ کروا دینا مطلب کہ ویسلز کی ریزسٹنس جو ہوتا ہے وہ کام کروا دینا ہے جس کی بلیڈ پریشر ہمارے پاس کام ہوگا نمبر دو پر کارڈک آؤٹپوٹ جو ہوتا ہے اس کو کام کروا دینا ہے آؤٹپوٹ اس کو کام کروا دینا ہے کیونکہ ہم نے ایکسیس میں دیئے نا کلونیڈین تو کارڈک آؤٹپوٹ بھی ہمارے پاس کام ہوگی اب اس کو جو ہے نا دیکھو ہم نے کلونیڈین تھراپی کرتے تھے اگر ہم اس کو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ کلونیڈین تھراپی کے اندر جو ہے نا اگر ہم فوراں چھوٹوا دیں گے نا تو وہ ری باؤنڈ ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم آہستہ 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 سالوں کے بعد یہ کلونیڈین اگر ہم تھراپی دے رہے ہیں پیشنٹ کو سالوں کے بعد ہم نے چھوڑوانی پڑتی ہے تاکہ ری باؤنڈ ہائپر ٹینشن سے ہم باج سکیں ایک بات آپ نے یہ اس کے اندر بھی کر دینی ہے کہ ہم اس کی تھراپی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اگر نہ ہو تو ری باؤنڈ ہائپر ٹینشن مطلب جو پریگننٹ وومن ہے ٹھیک ہے پریگننسی کے اندر ہم نہ میتھائل ڈوپا کو دے سکتے ہیں پریگننٹ کون ہوتا ہے ماں ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی گرل ہوتی ہے ٹھیک ہے ایم سے مدر مدر سے کیا ہے میتھائل میں نے تو یوں یاد کیا ہوتا ہے میتھائل میں بھی ایم آ رہا ہے اور جو ہے نا وہ پریگننٹ جو جانا وہ مدر ہوتی ہے تو مدر کے اندر بھی ایم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ یہ اس طرح یاد کرنے کے میتھائل ڈوپا جو ہوتا ہے بہت ایمپوریڈ یہ ہے ایم سی کیوز آتا ہے آپ کو میں نے ایون ہی یونیورسٹی کے اندر بھی دیکھا یہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا ایک دفعہ میتھائل ڈوپا پریگننٹسی کے در ایم سے میتھائل ایم سے مدر ایم سے پریگننٹسی کے اندر دینا ہے اب اس کا کیا ہے ایسا زیادہ نہیں ہے اس لئے ہم دے دیتے ہیں پریگننسی میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم چھپ کر کے یہ ڈائیوریٹکس کیوں نہیں دے دیتے ڈائیوریٹکس آپ نے کسی پریگنٹ وومن کو نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا میں بھی کہا رہا ہوں نہیں دینا پریگنٹ وومن میں پریگننسی کے اندر کبھی کسی صورت ڈائیوریٹکس آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ سینریو بن کیا تھا کہ وہ پریگننسی کو اس نے ڈائیوریٹکس لگا سکتے آپ نے کہا کبھی نہیں لگانا ڈائیوریٹکس کیوں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اگر ماں دیکھیں فیٹس کو جو ہے نا وہ پراپر آکسیجن نیوٹرینٹ چاہیے اگر ڈائیوریٹکس دے دیا اس کے ماں کے اندر سے پانی ختم ہو گیا مندرز ختم ہو گیا تو بچے کو کیا پہنچائے گا آکسیجن کہاں سے آئے گی ٹھیک ہے تو مطلب وہ جو ایک مینٹینس ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی بچے کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی اب یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پریگننٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے کبھی بھی ڈائیوریٹکس دینا ہے دینا ہے تو میتھائیل ڈوپ ہے ایم سے میتھائیل ایم سے مدر کو دینا ہے اچھا نارمل حالات میں جو ہے نا اگر آپ کے پاس اگر آجے وہ مطلب کوئی میل پیشنٹ آگیا یا نان پریگننٹ گرل آگیا ٹھیک ہے جس کو پریگننسی نہیں تو وہ اس کا فلیڈ آورلوڈ ہو چکے عموماً یہ جو ہے نا سیکیڈی مطلب کرونک کڈنی ڈسفنکشن والے کڈنی جن کے ختم ہوئے ہوتے ہیں یا پھر لاسٹیز کی اوپر ہوتے ہیں جن کے کڈنی سیفر اپنی کارے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی نارملٹی کی وجہ سے ان کا فلیڈ آورلوڈ ہوا ہوتا ہے تو آپ ان کو جنا وہ ڈائیوریٹکس دے سکتی ہیں ٹھیک ہے جو نان پریگننٹ ہوں گھر لوں گا اگر میں ان کو تو وہاں سے ہی دے سکتی ہیں ڈائیوریٹکس اب اس کے اندر عموماً آپ نے ایک میڈیسن سنی ہوگی لیسک کے نام سے اس طرح کر کیئی تنگ سپیلنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہوتی ہے وہ دیتی ہے بجہ اس کی یہ کہ ٹاکسیسیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وارٹر وارڈ سالٹ کی ریٹینشن نہیں ہونے دیتی یہ جنی زیادہ بس ایک بات آپ نے یہ بتا دینا ہے اس کے اندر جب بھی یہ آ جائے اس کا گسٹن ہوپسو میں اپنی بات سمجھا بہا ہوں گا ابھی یہاں پر دیکھ رہے سیمپیتھومائیمیٹک میں وہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ انکریز یہاں سے تھوڑا سا میں ڈسکت کر دیتا ہوں پلیجک مطلب پرے کرے گا پٹھا کرے گا کام سارے کا سار سیمپیتھومائیمیٹک ایکٹیویٹی کا مطلب ڈیڈکشن کروا دے گا جو جو سیمپیتھومائیمیٹک سسٹم نے ایکٹیویشن کرنا اس کا بلکل اولٹ پلیجک نے کرنا ہے وینس ٹون کو کم کرنا ہے ہارٹ ریٹ کو کم کرنا ہے کونٹیکٹیلیٹی کو کم کرتا ہے آوٹپورٹ کو کم کرنا ہے ایک بات یہ ہے بیرو ریسیپٹر سینسٹیٹائزنگ ایجنٹ میں سینسٹیویٹی جو ہوتا ہے نا وہ بیرو ریسیپٹر مطلب آپ کے جو ہوتا ہے نا وہ ایورٹک ارکیروٹیٹ سینسٹیز چیگہ وہاں پہ بیرو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیرو ریسیپٹر کو جو نا اس کی سینسٹیویٹی جو ہی بلڈ پریشر سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بلڈ پریشر کو یہ کیا کرتا ہے یہ جلدی کار لیتے ہیں کیونکہ ان کی سینسٹیویٹی بڑھا دیتا ہے کون یہ سینپیتھو پیلیجکس ٹھیک ہے سینپیتھو پیلیجکس جب اس کی سینسٹیویٹی بڑھا دی نہیں ہے تو ہمارے پاس جلدی سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ وہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو یہ فوراں ویگل سکیمولیشن دے گا سینپیتھو پیلیجکس اٹھو پیلیجکس اگر کام ہوگا تو زیادہ زیادہ ہوگا سارے کھا سارے کھا وہ نارملائز کر لے گا نوکلینکلویرے سینٹرل نروس سسٹم کی اوپر ایکٹنگ کیا ہے کلونیڈین میں نے کہا ہے سینٹرلی ایکٹنگ یہ والی سینٹرلی ایکٹنگ میں نے کلونیڈین کا سارے کھا سارے کھا بتا جیے کتے کا بچہ ایکٹیویشن ایلپا ٹو ریسیپٹر ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ہم اورلی گیون دیتے ہیں ٹھیک ہے گیون اورلی ہوگا میتھائیل اپینیفرین اندی برین ہوگا میتھائیل ڈوپا جو ہوتا ہے نا پروڈ رکھ ہے اس کو میتھائیل اپینیفرین کے اندر جو نا وہ کنورٹ کر دیتا ہے یہی کام ہے نا اس کا میں نے بتایا کلونیڈین کا کیا کام ہے میتھائیل ڈوپا کے اندر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے میتھائیل ڈوپا پروڈ رکھ گیا جس نے میتھائیل اپینیفرین میں کنورٹ ہو جانا ہے اس کو میں بتانا بھول گیا یہ میتھائیل اپینیفرین میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میتھائیل اپینیفرین جا کے کیا کرتے ہیں سی این ایس سے اوپر ایکٹ کرتی ہے ایک بات آپ نے یہ اجاتھ کر لینی ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا وہ کلونیڈین میتھائیل ڈیوز کا بلڈ پریشر کارٹی کا اوٹ پوٹ ہو گیا وہ ہی سار ہے کہ یہ سار کے سارے کمپنسیٹیڈ رسموز ہو گیا ہر ریباؤنڈ ہائپرٹینشن نہ ہو جائے میں نے آل لڈی آپ کو یہاں پر بتا جائے کہ اس کی اگر سراپی چھڑوائیں گا تو ریباؤنڈ ہائپرٹینشن ہو جائے وہ بات ساری خیسار کر رہا ہے اچھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایف آئی ایم کہ کلونڈین سراپی کرتے ہیں لفاتو ہو گیا اور بلڈ ٹاکسی اچھا ہاں اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میتھائیل ڈوپا ہم نے کہا تھا مدر کو دے سکتے ہیں پریگننٹ مومن کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ٹاکسیٹی کامل لیکن ایک جو ہے اس کا سائیڈ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ یہ آر بی سیز کی جو ہے گلونڈینیشن کروا دیتا ہے مطلب ہیمیٹو لوجک امیونو ٹاکسیٹی جو ہے وہ کبھی کبھار ہو جاتی ہے کامز ٹیسٹ کے ذریعے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کچھ پیشنٹس کے اندر جو ہے جو زیادہ ہی ہوتے ہیں لیکن ہم دینیا ہیمولیٹک انیمیا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہی حال ہے کہ ہم انیمیا کو ختم کرنے کے لئے پھر ہم پریگنٹ بومن کو بلڈ کی بوٹل لگا دیتے ہیں باہر سے کسی کا خون لگا دیا تو وہ اس سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں میتھائیل ڈوپا دوسری ڈاکیس نہیں دیتے کہ وہ سیڈیشن کروا دیتی لیکن سیڈیشن جو ہے بھی فیٹس کے لئے خطرناک اس لئے میتھائیل ڈوپا ہی دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ سمتھنگ is better than nothing یہ سارے سارے فینومین جو میں کہہ سنسٹیویٹی بڑھا دیتے ہیں دیکھو یہاں کروٹیٹ سینسز کے اندر بارو رسیپٹر اس کی سنسٹیویٹی جب بڑھ جائے گی تو یہاں سے فوراں سنگنل جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹین ہو گیا ٹیئی نرس اگر آپ نے نیورون آٹمی پڑھی ہوئے آپ کے لئے یہ مشکل نہیں برین اسٹیم کے اندر میڈو کو لہنگے پونز میڈ برین جو سارے اکٹیویٹیویشن آٹونومی انگلی آنکو سمپیٹھیٹک جو تھا نرویڈنی جو بڑھ جا سارے سرے فا بیٹا جو تھا جو تھا جو تھا وہ اپنا کام کرو صحیح یہ سارے کا سارے افیکٹ وہ بتا رہا ہے اچھا اب یہ ٹیبل دیکھو تھوڑا سا جب ہائپر ٹینشن ہوا تو ہم نے انیشل ٹیٹمنٹ دی انیشل ٹیٹمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے جو ٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں اگر وہ نان پرائیگنٹ ہے تو ہم نے دینے کیا ہوتی ہے انیشل ٹیٹمنٹ ویزو ڈائیلیٹر دینے ہوتی ہیں جس کے اندر لوب ڈائیوریٹکس اور تھائی دائیوریٹکس میں نے یہاں پر بتائی ہے سارے آپ کو صحیح ہے جب ہم دیں گے تو کیا ہوگا جب فلیوڈ کام ہوگا ڈیکریز بلیڈ پریشر مطلب بندہ سکون میں آگیا اب بلیڈ پریشر اگر حد سے زیادہ ڈیکریز ہوگیا تو وہ کمپنسیٹری سیمپیٹیٹک آؤٹ فلو مطلب بہروری سیپٹیپ ایکٹیویٹ ہے وہ سیمپیٹیٹک آؤٹ فلو انکریز کرتے ہیں اب اس کی وجہ سے ریفلیکس ٹیکی کاڑی ہو سکتا ہے بندے کا بہت بلیڈ پریشر زیادہ تھا اب ہم نے اس کو انیشل ٹریٹمنٹ دی اس کا فلیوڈ اگر زیادہ ہی کام ہو گیا تو پھر کمپنسیٹری ریسپونس کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا بیروری سیپٹر والا یہ والا بیروری سیپٹر نے کہنا کہ تمہارا بہت کام ہو رہا بلیڈ پریشر یہ دل کو میسیج کرے گا کہ تم ٹیک کی کارڈیا مطلب اپنی ہارٹ بیٹ انکریز کرو دل انکریز کرے گا تو پھر بلیڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا تو فیادہ دنانا ہوا ہم نے ہائپر اٹنشن کو حتم کرنا تھا ٹیک ہے تو ہم اس کے لیے جو ہےنا وہ کیا کرتے ہیں بلیڈ پریشر جو ہےنا وہ دل کو سکون کرنے کے لیے جو ہےنا وہ بیٹا بلاکرز دیتے ہیں مطلب آپ نے اگر اب آپ یاد ہوگا بیٹا وان بیٹا ٹو بیٹا ٹری بیٹا وان کس کے لیے تھا ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی کو انکریز کرواتا تھا اور کیا کرواتا تھا اس کی آئینوٹراپک اور کونوٹراپک ایفیکٹ تھا اگر ہم نے اس بیٹا ریسپٹر کو ہی بلاک کرنے مطلب بیٹا بلاکر دے دیں اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے دکھانا کی ضرورت نہیں یہ والا یہ والا یہ والا یہاں پہ دیکھو بیٹا وان جو ہے نا یہ کیا کہتا ہے کارڈک سیل مسلس کے اوپر ایکٹ کرتا تھا اس کی کنٹریکٹیلٹی کو انکریز کروا دیتا تھا اگر ہم نے بیٹا کو ہی بلاک کر دوں بیٹا وان کو مطلب بلاک کر دوں بیٹا بلاکر دے کے اس کو بلاک کروا دوں تو کیا ہوگا ہمارے پاس نہ تو ٹیککی کارڈیا ہوگا نہ تو دل زیادہ دل دھڑکے کا اور نہ ہی مال پر بلیٹ پریشر تو ایک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ بیٹا بلاکر بھی چلا دیں نمبر دو بلیٹ پریشر کام ہوا کمپنسیٹری جو ہے نا وہ کیا تھا جے جی سیل کے اوپر ایکٹ کرتا ہے جو ہی ہمارے جو ہے نا وہ جسٹا گلومرلر کے اوپر جو ہے نا وہ بلیٹ پریشر کام ہوتا ہے یہاں سے جو ہے نا وہ رینن ریلیز ہونا شروع ہو جاتا یہ بھی آپ کا پتا ہے رینن کیا کرتا ہے انجیو ٹینسینو جن کو انجیو ٹینسین وان میں پھر جو ہے نا انجیو ٹینسینو جن کو انجیو ٹینسین وان کو ٹو میں کنورٹ کرتا ہے انجیو ٹینسین ٹو کیا ہے جو جو کنسٹکٹر ہے مطلب جو کنسٹکٹ کرواتا ہے اور بلیٹ پریشر انکریز ہو جائے گا جس کی وجہ سے سالٹ وارٹ ریٹینشن ہوگی اور بلیٹ پریشر انکریز ہو جائے گا اب اس کا کیا حال ہے اس کا یہی حال ہے کہ ہم ایک تو ڈائیوریٹکس دیں اس کے علاوہ انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزائن انہیبیٹر مطلب کہ یہ تھا نا رینن آیا اس نے کیا کیا انجیو ٹینسینو جن کو انجیو ٹینسین وان کے اندر وان کو جو ہے نا وہ پھر ٹو کے اندر کس نے کنورٹ کر دیا انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزائن جو لنگز کے اندر ہوتا ہے اب اس سے اگر انجیو ٹینسین ٹو کو ہم نہ بننے دیں اس کو بلاک کر دیں انجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم جو یہ کام کروا رہا ہے اس انزائم کو بلاک کروا دیں تو ہمارے پاس مسئلہ حال ہو گیا نا نہ انجیوٹنسن 2 ہوگا نہ یہ ویزو کنسٹکشن کروائے گا تو یہی بات ہے وہ ایسی انہیبیٹر مطلب انجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر دے دیں گے وہ سالٹ اور وارٹر کی تینشن وہ سارے کا سارت کام ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب وہ ویزو کنسٹکشن نہیں کروائے گا زیادہ فلیوٹن نکلوائے گا جس کی وجہ سے بلاڈ پریشر بھی انکریز نہیں ہوگا ہوپسو میں سمجھا پایا ہوں گا اپنی بات پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں ازاعت بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس ویڈیو یار کافی لبی ہوگی ہے سوری فارزیٹ اچھا جلدی سے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے گینگ لیون بلاکرز ڈرگز کی اندر کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ نا اپسولیٹ ہو جائے گا مطلب اس کا ہم یوز نہیں کرتے پہلے کرتے تھے یہ ویری فیکشیس تھا بٹ بیکاز آب دیئر ایڈورس اس کی افیکٹ جو نا وہ زیادہ آ رہے تھے گینگ لیون بلاکرز مطلب پری سینیپٹک اور پوست سینیپٹک کے درمیان جو نا ہم کچھ یہاں پہ پری سینیپٹک اور پوست سینیپٹک کے درمیان جو روٹ ہے نا اس کو ہم بلاک کر دیں اس کو ہم کہتا ہے گینگ لیون بلاکرز یہاں بلاک کر دیں تو بہت افیکٹیو تھا یہ افیکٹ لیکن اس کی ٹاکسیسیٹی انتی نہیں زیادہ تھی کہ یہ زیادہ نقصان کر رہا تھا اس میں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپسولیٹ اس کو ختم کر دیا ہے ہیگزا میتھونیم اور ٹرائی میتھا پین جو جائے نا وہ ایکسینی یوز اور یہ لورنگ ٹرک پریشیر یہ گینگ لیون بلاک کر رہے ہیں اس کا گروہ یاد کا سکے تو پار لیے گا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ پوسٹ کے انگلیوں نے سیمپیتھیک نرو ٹرمینل کے اوپر ہے مطلب اب جو پوسٹ کے انگلیوں نے یہ پریتھا یہ پوسٹ ہے پوسٹ سیمپیتھیک جو جائے نا یہاں پہ ہم نے سیمپیتھیک نرو کو بلاک کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈرگز دیپلیٹ دیا ڈینجی ریسیپریٹ ٹرمینل نارپین افرین ٹرگ ریزرپین ہو کیا ہمم اب آجاو دیکھو میں نے نارپین افرین اس کی جب میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا مرچ ایک ایم آر جی مطلب ریزرپین تھا جی سے گونی تھا ایڈی سے اور ایم سے تھا مٹیروسین تھا اسی طرح تھا نا ٹریک ہے یہ بھلا یہ آپ کو بیک آف دی مائنڈ ہونا چاہیے یہ کیا کر رہے تھے یہ اس کی ویزیکل بلوانے میں جو ہے نا وہ روک رہا تھا کام یہ تھا اس کی ریلیز نہیں ہونے دے رہا تھا یہ تھا کہ وہاں سے ٹیروسین نہیں آنے دے رہا تھا اس کا ساتھ ملنے نہیں دے رہا تھا یہ جو تھے نا وہ بلاکس ہے یہ میں نے مرچ ایم آر جی ٹھیک ہے لکھا بھی ہوا ہے یہ آپ کے مائنڈ بیک آف دی مائنڈوں نے جب آپ اپین افرین کی ہم سینسیسیز کر رہے تھے وہ ہی کنسپٹ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جب پوسٹ گینگلیونک سیمپیتھیک نرف جو تھے نا وہ دیں گی نا دیکھو ہم نے اگر میں لکھی دوں یہاں پہ پوسٹ گینگلیونک کے لیے جو تھے نا وہ بلاکنگ کے لیے سیمپیتھیک نرف ٹرمینل کی بلاکنگ کے لیے ہم نے اگر سٹوریج کو روکنا تھا تو ہم نے کیا دے رہے تھے ریزرپین دے رہا تھے اگر ہم نے ریلیز کو روکنا تھا ٹھیک ہے تو ہم کیا رہے تھے گوینیتھائیڈین دے رہے تھے وہ ہی یہ بات کر رہا ہے گوینیتھائیڈین اور ریزرپین اس کی دونوں کا بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے جب وہ رک جائیں گے تو ہمارے پاس سالٹ اور واتر میجر کمپن سیٹری سمو سال پر وٹر اٹیشن ہائی ڈوز ہو کر تھی ڈرگ افیکشیس بٹ لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈرگ جو ہے نا یہ افیکشیس تھی لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ بھی یہاں گنگلی آر بلاکر کی طرح زیادہ تھا اس لیے ہم نے ان کو بھی اپسولیٹ کر دیا مطلب اس کو بھی ہم نے سائیڈ پر کر دیا کہ مطلب اس کے زیادہ افیکٹ ہیں سائیڈ افیکٹ زیادہ تھے اس لیے تھے نیکسٹ جو کنسپٹ ہے نا بہت امپورٹن بہت بہت امپورٹن ہے مونو امائن آکسی ڈیز دیکھو یوزیلی کیا ہوتا ہے یوں میں اگر رفت سا آئیڈیا بناؤں یہ پری ہو گیا پوگ ہے یہاں پہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی نیورو ٹانسیٹرز یہاں پہ ایک ملے ہیں مونو امائن آکسی ڈیز ایک انزائم تھا اگر میں دکھا دوں یا اگر آپ کو بیک آف دن دالے یہ دیکھو مونو امائن آکسی ڈیز میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا جو نار اپی نے پھر جتنا بھی بن تھا اس کو توڑ توڑ کے ختم کر دیتا تاکہ نیا آئے اور یہاں پہ پیشے سگنل بھیجتا ہے اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو اور یہاں جو نیا آرہے تھے جو یہاں پہ لگ جاتے دیکھتے اس کو توڑ کے پرے مارتا تھا کہ تم راشنہ ڈالو یہاں پہ یہی بات میں نے بتائی تھی تو وہی مونو امائن آکسی ڈیز دیکھو یہ آکسی ڈیز کر کے سگنل دیتی تھی پیچھے یہاں پہ جو بھی نیورو ٹرانسی ڈالو یہاں پہ اس کی آکسی ڈیشن کروا کے اس کو توڑ پھوڑ کے پیچھے بھی ایک سگنل بھیجتی تھی یہاں سگنل کیا کہتے ہیں کہ تم زیادہ نیورو ٹرانس میٹر ریلیز کرو جس کی وجہ سے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ آنے لگ جاتے تھے مطلب مونو امائن آکسی ڈیز کا تھا پرانوں کو نکال کے نئے لوگ بھرتی کروانے تھے مطلب نئے لوگوں کو موقع دینا تھا تم بھی اور تم بھی یہاں پہ لگو پھر وہ جب پرانے وجہ یہاں پہ اتار رہی تھی سمپل ورڈ لیکن اب اگر ہم نے مونو امائن آکسی ڈیز کو ہی انہیبیٹ کر دیا اس انسائن کو دیکھو ہی انہیبیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو کھر کیا ہوگا بیک ورڈ ایک تو سگنل نہیں جائے گا سمجھا رہی میرے پاس بیک ورڈ سگنل نہیں گیا جس کی وجہ سے نئے لوگ ہم بھرتی نہیں کر سکیں گے یہاں پہ مونو امائن آکسی ڈیز پرانے لوگ یہاں پہ سیٹوں پہ چٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب ریٹائر نہیں ہو رہے پیچھے سگنل بھی نہیں جا رہے گا تم نئی بھرتی کرو ٹھیک ہے تو نئی بھرتی بھی نہیں ہو رہی پھر کیا ہوگا ہمارے پاس نئی سینٹسیز بھی نہیں ہوگی تو نو سگنل نا تو پیچھے سگنل گیا جب ہم نے بلاک کر دیا کہ اس کی منو مائن آکسی ڈیز کو ایم آ اے او کو تو ہمارے پاس پیچھے ایک تو سگنل نہیں گیا ننبر دو پہ ہمارے پاس سگنل نہیں گیا تو نئے نئی نیورو ٹرانس میٹر کی سینٹسیز بھی نہیں ہوئی نا سگنل گیا نا نئی ٹرانس میٹر کی سینٹسیز ہوئی لیکن اب نئی سیند تو پھر کوئی گڑ بڑ تو ہوگی تو یہاں پہ کچھ گھپلا ہوتا ہے وہ یہ پاگل ہو جاتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی جو بھی ایکٹیوٹیز فیکٹری لگی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ کہتے تمہیں نئے بھرتی نہیں کرنے تو ہم ایک اور تمہارے لئے نیاب بھیج جاتے ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک نیا ہارمون جسے ہم کہتے ہیں اوک ٹوپا مین کیونکہ یہاں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے اس نے زنگ تو نہیں ہے لگوانا تو یہ اپنی نئی چیزیں پر روڈیوز کرنا لگی ہم کہتے ہیں اوک ٹوپا مین اوک ٹوپا مین کیا ہے یہ جسٹ ایک نیوٹرل تینگ ہے یہ سمون بکمون کہہ لو اس طرح کچھ نائی جاتا ہے اس کا نو افیکٹ ہے ہوتی یہ نار اپی نیفرین کی شکل سے ملتی جلتی ہے لیکن اس کا ایس سچ افیکٹ نہیں آتا نیوٹرل ہے اور نون فیکٹ ہے اب جب وہ اوک ٹوپا مین یہاں پہ آئے گا یہاں پہ جتنے بھی ریسیپٹر ہیں وہ سمجھے گا نائی نار اپی نیفرین آگیا تو نائی اس کو ایکسپٹ کر لیں گے یہ اوک ٹوپا مین کو اب وہ اوک ٹوپا مین کو ایکسپٹ تو کار بیٹھے نہیں اسے کام آتا ہے نہیں اوک ٹوپا مین کو نکھٹو کو ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا نہ تو آگے سگنل جائے گا نہ ہی ہمارے پاس بی پی کے اوپر فیکٹ آئے گا اس طرح ہم نے نار اپی نیفرین اور اپی نیفرین کو جو ہے föret ایفیکٹ کو ہم نے کیا کیا ریڈیوس کر لیا ریڈیوس کر لیا نار اپی نیفرین اور اپی نیفرین کی ایفیکٹ کو ہم نے کس طرح ریڈیوس کیا ایم اے او کی انہیبکشن کروائی پیچھے سگنل نہیں کیا سگنل نہ جانے کی وجہ سے یہ پاگل ہو گئی اس نے اکٹوپا مین ریلیز کیا اکٹوپا مین ملتا جلتا تھا یہاں پہ ریسیپٹر تھے تھے یہ دھکا کھا گیا انہوں نے اکٹوپا مین کو جگہ دے دی اب اکٹوپا مین کو کام نہیں آتا وہ چپ کر کے لگا رہا لگا رہا آگے اس نے اسٹیمولیشن بھی نہیں کروا سکا نہ آگے اسٹیمولیشن کی نہ آگے افیکٹ جائے گا اس طرح کر کے ہم نے دھکا دے کے اس کو بلڈ پریشر کو کم کروا لیا یہ سمپل سا کونسپٹ تھا جسے نہ سمجھا ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے نیکس جو تینا لہاچ پہ جلدی سے میں بتا دوں ویڈیو یہ تھرٹی منٹس کی جا رہی ہے ایڈرینرڈ ایڈرینرڈک انٹاگونیشن ٹھیک ہے جلدی سے بتا دیں چھوٹا ایسا بلکل کونسپٹ ہے دیکھو جو تینا ایڈرینرڈگی ہمیں پتا ہے کہ ایلفا وان جو ایگونیشن تھے وہ کیا کرتے تھے اب ایڈرینرڈ ایگونیش کی ایگزمپل در بتاؤ ویڈیو یہاں پہ پاس کر کے ایگزمپل دیکھو سپی نپل میں نے بتایا تھا نا فینائل ایفرین تھا ایلفا وان ایگونیش یہ کیا کر رہا تھا ویزو کنسٹکشن کروارا تھا ٹھیک ہے اب ویزو کنسٹکشن جب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی بیرے بلائے بلائے اب اگر ہم اس کو ہی انٹاگونیز کر دیں مطلب اس کو ہی مخالفت میں دار دیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ایلفا وان بلائکرز دیں گے ایلفا وان بلائکرز کی ایگزمپل کوئی بتا سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں ایلفا وان بلائکرز کی ایگزمپل پی پی وائز میں نے بتایا تھا فنوکسی بنزامین فنٹولامین تیسرے پی سے کیا تھا پریدوسین پریدوسین آ رہا ہے ایلفا وان بلائکرز کی تو پریدوسین دے دو پریدوسین دے دو ایلفا وان کا کیا تھا ایلفا ایگونیسٹ کا ویزو کنسٹرکشن تھا جب ہم نے بلائک کر دیا تو ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی سو نو ویزو کنسٹرکشن بی پی ہمارے پاس نارملائز سیمپیت اپلائک ایفیکٹ اب دیکھو اسی طرح ہم جو نا وہ بیٹا وان کا کیا ایفیکٹ تھا ہارٹ کی کنسٹرکشن کو انکریز کر رہا تھا پوزٹیو آئینوٹراپک اور کونوٹراپک ایفیکٹ تھا اگر ہم بیٹا وان کی بھی اینٹاگونائز کر دیں بیٹا وان اینٹاگونائز کی کوئی ایکزمپل بتا سکتا ہے میں نے بجائے تھا پی اے بی پیب پروپینونڈول ٹھیک ہے پی سے ایٹینولول تھا پی سے پروپینونڈول تھا بی سے بیوٹوکسامین تھا اب آپ کو بیٹا وان کو بلاک کرنے کے لئے ہم نے کیا دینا پروپینونڈول دے دو اسے پروپینونڈول دے دیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ ہارٹ کی کنٹرکٹیلٹی کو بھی کم کروا دے گا کارڈک آؤٹپٹ بھی کو بھی کم کروا دے گا سیمپل نہیں ہوگی کہانی بس اسی طرح آپ نے یہ کہہ دینا جو گائیز یہاں تک میں نے بتا دییا نبی ویوہ لول بھی ادھر ایک لکھی ہوئی ہے دیکھو اب یہ دفعہ ہم گو تھرہ کرلیں موبائل میرا ہیٹا پہنچے کا فلیش بھی اس کی باند ہو چکی ہے دیکھو اسے ایم میو انہی بیٹر یہ میں نے بتا دیا یا بتا دیا پریزرسز کا بھی تو بتا دیا نان سیلیکٹیو ہے ٹھیک ہے الفرمینٹی ہے ایکسیسیو ٹیکی کارڈیا میں پروپینونڈول ہوگا یہ اٹینولوڑ ہوگیا میٹوپرینل کریوڈیو کریوڈوڑ ہوگیا اور یہ ساری کیسے وہی ساری کہانی ہیں بس اگزیمپل تھوڑی سی سے زیادہ لکھتی ہیں بس اور کچھ نہیں پیول ہو لی دیں نیو بیٹا بلا کر لی دیں سم ڈیریکٹ ویزو ڈیلیٹر افیکٹ ہو گیا اور یہ سمری سارے یہ خود ہی باکریا پڑھ لیجئے گا میں نے جو کہانی بتائی ہے اس کو ریوائنڈ کر لیں اور یہ کہانی ساری کی ساری پڑھ لیں آپ کو ساری سن نیسٹ ہم نے ویزو ڈیلیٹر ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم پھر آئیں گے اس ٹیبل کے اوپر کی یہ ٹیبل کیا کہتا ہے اگر یہاں تک کسی کو مسئلہ تو وہ پوچھ سکتا ہے کمینٹ سکتا ہے مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے بتا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ خود افرٹ کر کے یا ایدرودہ سب نے ٹیچرز سے پوچھ کے تو ایدرود کر لی دے گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ آپ کے اتنی کلیبریشن کا ٹھیک ہے باکہ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے کہ میں آپ کی مدد کرتے ہوں گا اللہ حافظ